میرے معزز سامین کوئی عام کتاب سے نہیں پڑھ رہا یہ بخاری کی روایت امہات القتب کے اندر روایت آئی ہے اور اللہ کی رحمت ہوں امام انقلاب اللہ ماما سید خان نور اللہ مرکدہو پر انہوں نے یہ کتاب قرآن مقدس بخاری محدث لکھ کر یقیناً اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ اس بخاری کے اندر ایسی بہت ساری روایات موجود ہیں جو میرے پیارے پیغمبر کی شان عرفیہ کے خلاف ہیں جس کو دیوبندی اپنے سینے سے لگائے بیٹھا ہے اپنے تمام تر بریلوی سینے سے لگائے کر بیٹھے ہیں تمام حیاتی مماتی سینے سے لگائے بیٹھے ہیں اس مرد مجاہد نے اس مرد مجاہد نے یہ کتاب لکھی کہ میرے پیارے پیغمبر کی شان وہ نہیں جو بخاری کے اندر تم پڑھ رہے ہو میرے پیارے پیغمبر کی شان ہوئے جو قرآن میں موجود ہے قرآن جو بیان کرتا ہے عظمت رسول کو اس کو کوئی بیان کرتا ہے حضرت حسان فرماتے ہیں خلقت مبرہ من کل عیب آپ ایسے پیدا کیے گئے کہ اللہ نے ہر عیب کو آپ سے دور کر دیا آپ بے عیب پیدا کیے گئے آپ کی صیرت بے عیب آپ کی صورت بے عیب آپ کا عمل بے عیب آپ کا کردار بے عیب آپ کی صیرت و صورت کردار و اخلاق زندگی کا سارا شعبہ خلقتہ مبرہ خلقتہ مبرہ ام من کل عیب ہر عیب سے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے پاک بنایا ہے ایسے بنایا کہ انہ کا قد خلقتہ کما تشاہو ایسے پیدا کیا جیسے آپ خود اپنے لئے چاہتے تھے اللہ پاک نے آپ کی چاہ سے پہلے ہی ویسے بنا دیا اور جو راوی پیارے پیغمبر کے بارے میں یہ کہہ دے کہ وہ پہاڑ پر چڑ جایا کرتے تھے اور وہاں سے اپنے آپ کو گرانے کا ارادہ کر لیا کرتے تھے اس نے پیارے پیغمبر کی شان پرداغ دھبا لگانے کی کوشش کی ہے اس نے پیارے پیغمبر کو مایوس کرنے والا بنایا ہے حالانکہ میرے پیارے پیغمبر اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والے نہیں ہیں رحمتوں پر امید رکھنے والے ہیں اللہ پاک نے قرآن نادل کیا ہے یقین جانی اللہ نے ایسے نادل نہیں کیا نادلہ والا قلب کا اس قرآن کو پیارے پیغمبر کے قلب اعتر پر نادل فرمایا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے قرآن نادلو جو رحمت والا قرآن امن والا قرآن سکون والا قرآن شان والا قرآن عزت والا قرآن اتمنان والا قرآن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ نے نادل کیا ہے بجائے اتمنان ملنے کے نعوذ باللہ راوی کہتا ہے اتمنان نہیں ملا قرآن نادلو آئے تو آپ ڈر گئے قرآن نادلو آئے مایوس ہو گئے قرآن نادلو گئے نعوذ باللہ خود کشی کرنے لگ گئے یہ جو راوی نے بیان کیا ہے دشمنہ پیغمبر کا ان پاک کو کسوٹی اور میزان و مہیمن بنائے اس کے بعد ہر کتاب کو قرآن کی کسوٹی پر پرکھتا جائے بخاری ہو مسلم ہو ابودعود ہو نسائی ہو ابن ماجہ ہو ترمزی ہو سیاستہ ہو باقی کتابیں ہوں فیکہ کی کتابیں ہوں یقیناً اس کو بعد میں پہلے علم حاصل کرے فہم حاصل کرے بصیرت حاصل کرے قرآن کی تفسیر کی بصیرت حاصل کرے یہ علم آئے گا باقی علم پرکھا جائے گا لوگ نے اُلٹ کام کیا ہوا ہے قرآن بعد میں باقی کتابیں پہلے اور اس کا مقام بڑا ہے باقی کتابوں کا مقام بڑا رکھا ہوا ہے اور قرآن کا مقام بس ختم تلاوات تویز تک نعوذ باللہ میرے معزز سامین